دیکھئے بیونڈی کے اندر کچھ دنوں پہلے مائنر سے فسادات ہوئے تھے جس میں کچھ لڑکوں کو پولیس نے عراست میں لیا تھا دیٹین کیا تھا تو وہاں کی عوام کا مجھے فون آیا تھا واریز بھائی جرہ آ کر تھوڑا ملیے بات کریے تو میں گیا وہاں پر ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کی سینئر ورشتوں سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ جو بھی ہے آپ قانونی کاروائی کریں لیکن امپارشن انکوائری ہونی چاہیے آپ یہ کی سمودائے کو آپ ٹارگیٹ مت کریے جو بھی اس کے اندر انوارڈ ہے اس کے خلافہ کاروائی کریے وہاں ملا تو اب وہاں پہ لوگوں سے میں ملتا ہوں جاگے کیونکہ بھی کافی جاننے پہشاننے ہو رہے لوگ اور بھیونڈی سے میرا پرانا رابطہ رہا ہے تعلقات رہے ہیں ہماری پارٹی وہاں سے چناؤں بھی لڑ چکی تو میں وہاں پہ لوگوں کو ملا سب سے بس خیر پہنچا تو وہاں پہ ایسا ہو گیا کہ وارس بھائیاں سے چناؤں لڑ رہے گیا آپ دیکھیں پہلے بھی میں بھیونڈی میں آیا ہوں کافی پر اس کے پہلے بھی ہوا تھا ایک مرتبہ ایشوش تو مجھے وہاں سے لوگوں نے بلایا تھا میں گیا ملا لوگوں سے اور ہر دکھ درد میں میں تو سب کے ساتھ کھڑا ہوں الحمدللہ بھی دیکھئے چناؤں بہت انقریب ہے انقریب چناؤں میں تمام مختلف سیاست پارٹیاں حصہ لینے والی ہیں مجلس اتحاد المسلمین بھی لڑے گی پوری زور شور سے لڑے گی اب وارس پتھان ایک مجلس کا سپاہی ہے پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے کہاں سے مجھے لڑانے کا بولتی ہے پورا پارٹی پر ڈپینڈ ہوتا ہے پورا پارٹی پر ڈپینڈ اگر پارٹی بولی بائک اللہ سے لڑو وارس پتھان بائک اللہ سے لڑے گا پارٹی بولی بھیونڈی سے لڑو وارس پتھان بھیونڈی سے لڑے گا ممرا بولے گونڈی جہاں بھی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم کو وارس پتھان کو یہاں سے لڑانا ہے یہاں سے لڑنا چاہیے تو میں انشاءاللہ ہوتا اللہ فیصلے کا سمبان کروں گا اور مگر آپ کے مادیوں سے میں بھیونڈی کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار محبت دے رہے وہ لوگ مجھے روز فون آ رہے مجھے بھیونڈی سے تو مجھ پہ بھروسہ کرنے کے لئے مجھ سے اتنی محبت جتانے کے لئے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے تقریباً کمزر اس لائق سمجھائے کہ ہم آئے بھیونڈی کے اندر وہاں سے چناؤ لڑے ایسا لوگ بول رہے ہیں اور پارٹی کے فیصلے کے اوپر ہے لیکن میں ہمیشہ سب کے ساتھ تھا سب کے ساتھ ہوں رہوں گا مائنورٹی کی آواز مائنورٹی پہ جو تکلیفات مشکلات آ رہی ہیں اس کے لئے تو ممیشہ سے حوال اٹھاتے تھے اٹھاتے ہیں اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ اور فیلوقت جو جو دیش کا واتاورن چل رہا ہے آپ تمام دیکھ رہے ہو تمام کے سامنے ہے کہ واتاورن کس طرح سے ہو رہا ہے کہ مہاراشترہ کے چناؤں کے پہلے بھاجہ پا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو بھاجہ پا کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مہاراشترہ میں ان کی زمین ان کو کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری طرح سے ڈیولپمنٹ وکاس کے نام پہ سرکار فیل ہوگے گی فلگ ہو اب وہ اپنے پرانے جو ایجنڈا ہے پرانے ایجنڈا پہ چلے گے گاہے گنگا دنگا مندیر مسجد پاکستان آئے گا منگل ستر آئے گا گوز پیٹی آئے گے یہ ساری چیزیں لاکر وہ لوگوں کے دھیان کو بھٹکائے گی پولرائز کرے گی دروی کرنگ کی راجنیتی کرے گی یہ وکاس کے نام پہ فیل ہوگا آپ اس نے کیا شروع کیا آپ کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنے نفرتی چنٹوں کو چھوڑ دیا جاؤ پی لگا ہم گھوڑوں کی طرح جاؤ اور زبان سے انعاف شنف بکواس کرو اور سب سے بڑا پولرائز کرنے کا طریقہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف بکواس کرو اسلام کے خلاف انعاف شنف بکواس کرو حضور کی شان میں گستاکی کرو سیاست چمکاؤ جس کا نتیجہ ہم نے کیا دیکھا پہلے آیا رامگری رامگری نے آکے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاکی کی گستاکی کی ہم نے اتجاعت کیا پروٹیس کیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرے مہاراستہ راجعہ کے مکھے منتری شندے صاحب اس کو سٹیج پہ باجو میں بٹھائے اور شندے صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں رامگری کے بال کو بھی کون کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے کیا ایکسپیکٹ کریں مطلب سرکار کی شہ میں اس طرح کی اناپ شناپ بکواسے کی جا رہی ہے اس کے بعد کچھ دن نہیں گئے تو آگے چھوٹا چنٹو چھوٹا چیتن چھوٹا چڈڈی بولتا ہمیں اس کو کیا ہے وہ رانے وہ آیا اب وہ بھائی نے تو آکے سیدھا یہ بول دیا کہ مسلمانوں کو مسجد میں گھسیں گے چون کے ماریں گے کیوں الفاظ ہے سرکار سو رہے گئے کوئی بولنے کو objection لینے کو تیار نہیں ہم تو بولتے بھائی دیکھ بھائی آجا میں مسجد میں بیٹھا ہوں جس مسجد میں تو بول میں بیٹھتا ہوں تو آجا آئے گا تو انشاءاللہ تو دو ٹانگ پہ لگی جائے گا تو سٹیچر کے اوپنی تو گیرنٹی ہے میں حلو آئے مسلمانوں کو مار دیں گے چوڑیا پہ ان کے بیٹھے ہیں کیا ہم دیکھو مسلمان ڈڑھتا کسی کے باپ سے نہیں ہے ہم لوگ قائدے قانون کا پالن کرتے ہیں سمیدھان کو مانتے سے لیے خاموش بیٹھتے ہیں ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری مت سمجھو سمیدھانی طور سے چلتے ہیں لیکن اس طرح کی اناب شناب بکواس کرا کے باجہ پا سرکار مہاراشتہ راج کا واتاورٹ خراب کر دی پورا پوری طرح سے خراب کرنے کی کوشش کر دیئے اب بول رہے ہیں ہم اب تو کتھا کتھا سیکلر پارٹیاں جو ہے مہاراشتہ ان کے موں میں بھی دہی جمع ہوئے ہیں یہ آگیا یتی نرسنگھانند خبیس اس نے تو حد پار کر دی ہمارے حضور کی شان میں ایسا الفاظ جو میں آپ کے چینلوں کے طرح بول بھی نہیں سکتا ہوں اس کے خلاف ایتے جاگ اس کے خلاف ایرس اس کے خلاف ہم نے ایف آئر کی مانگیا ہم نے کہا ایف آئر نہیں ایف آئر ایف آئر کے کھل بہت ہو گیا پہلے بھی اس پہ ایف آئر ہوا تھا ارسٹ ہوا بیل پہ آیا چھوٹ گیا اس کو بیل کی کنڈیشن تھے کہ باہر آ کے اناپ شنو بکواز نہیں کرنا پھر بھی وہ بولتا گیا اب ہم چاہتے کہ اس کے اوپر NSA کا کانون لگے اس کے اوپر UAP کا کانون لگے اور سخت کانون کی طرح اس کو اندر ڈالے ہم دیکھیں جب میں ایک پروٹیس ریلی نکالا جب نرسی کا اس کا یہ ہوا تھا رامگیری کا تو امتیاز بھائی جو ہمارے مہاراستہ کے صدرت انہوں نے کال دیا تھا کہ تمام اپنے مسلمان جو بھی عاشق رسول ہے وہ آئیے ہم ایک پروٹیس کریں گے رستوں پہ جائیں گے سی ایم کو ملیں گے ممبئی جائیں گے چلو ممبئی کا نعرہ دیا چلو ممبئی تیرنگا ریلی کا نعرہ دیا اور یقین مانی اتنا بڑا پروٹیس اتنی بڑی ریلی مہاراستہ کے اتحاس میں کبھی مسلمان نے نہیں نکالی سب آگے تمام لوگ جو بھی پولٹیکل پارٹی کے تھے وہ اب سب اپنی پولٹیکل آئیڈیولوجی چھوڑ کے صرف حضور کی محبت میں پورے کے پورے مسلمان رستے پہ اتر گئے آپ سب نے دیکھا کیا عالم تھا ہم سمویدھان دینا چاہ رہے تھے سی ایم صاحب سمویدھان کیوں کہ سمویدھان ایکوالٹی کی بات کرتا ہے ایکتہ کی بات کرتا ہے مطلب کانون سب کے لئے برابر ہے اگر وارش پتھان پہ کلم لگتی ہے تو وہی کلم ہمارے دوسرے ہندو بھائی اس پر بھی لگنا چاہیے بگر یہاں سمویدھان کی دھجیا اڑتی دیکھ رہی ہے قائدے کالون کا اب پوری طرح سے دھجیا اڑایا جا رہا ہے مزاگ بنایا جا رہا ہے اب وہی پر مفتی سلمان ازری انہوں نے ایک اشار پڑا کسی کے دل کو ٹھےس نہیں پہنچائی کوئی بھڑکا بھاشن نہیں دیا اس اشار پڑنے پر ان کو اگرے ریس کیا اور گجرات میں پاسا ایکٹ کے تحت ان کو حراسط میں لے کر ڈال دیا آج تک ان کو زمانت نہیں تو یہ نرسنگان نے تو پورے کے پورے دیش کے ویدیش کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھےس پہنچائی اس نے بھارت دیش کا نام ویدیش میں خراب کر دیا اس نے دنگہ بھڑکانی کی کوشش کی اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے حساب سے یہ پورا پورا ہیٹ سپیچ کی کٹیگری میں آتا ہے تو سرکار اس کو کیوں ریس نہیں کر کے یو اے پی اے کیوں نہیں لگا جب تک ان کو شہر نہ ہونا سرکار کی تب تک اتنی بھاشا اتنی استعمال نہیں کر سکتے پورا بی جے پی سرکار نرندر موڈی اور آرے سے ان کو پورا پروٹیکشن کر رہے مگر تاجیو پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس پہ اوپر بھی پروٹیس کوئی کر رہا آواز اٹھا رہے ایف آئی آئر ریجسٹر کر رہے مجھنے ستیاد مسلمان کر رہی ہیدر آباد کے اندر ہمارے پورے آسد ویسی صاحب جو ہمارے پریسیڈنٹ ہے وہ سارے ایم ایل ایم ایل سی جا کر ایف آئی آر کیے اتر پردیش ہمارے پریسیڈنٹ جو اتر پردیش کے شوقت بھائی وہاں پر انہوں نے اتجاد کیا ممبئی کے اندر بھیونڈی کے اندر جا مجلی سے وہاں پر بھی ہم نے ایف آئی آئر ریجسٹر کروایا سب طرف تو ہم لگ سب کریں گے ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے وہ احسان نہیں کر رہے ہیں ہم آئی نورٹی کی بالکل آواز ہے ہم بند کریں گے لیکن میرا سوال جو سیکلور پارٹی ایک اتاہ کرتی تھی نبی فیصد مسلمانوں کے ووٹ ان کو چاہیے لیکن جب مسلمانوں کی حق کی بات آگئی تو خاموش ہو جاتا ہے اس کا ایک جیتا جاکتا اداران آپ سب نے دیکھا ہوگا وقف ایمنڈمن بل 2024 جب پارلیمنڈ میں سنسد میں پیش ہوا اس پہ بحث چلی تمام سیاست پارٹی کے لوگ تھے جت میں ہماری پارٹی پریسیڈنٹ تے ست سا انہوں نے اوبجیکشن لیا اور تمام لوگوں نے اوبجیکشن لیا لیکن مہاراشترا میں نو او باٹا ادو پالا صاحب تھاکرے کی پارٹی کے نو سنسد جن کو مسلمانوں نے بھر بھر کے ووٹ دیا تھا دائب ہو گئے بھائی آپ کو خالی مسلمان ووٹ کے ٹائم یاد آتا ہے آپ اگر ان کے لئے آواز بھی نہیں اٹھاؤ کے پہلے تو آپ ان کا پولٹیکل ایمپورمنٹ نہیں کرتے 48 فٹ مہاراشترا میں ایک بھی مسلمان کو آپ نے نہیں دیا 18 ایک بھی مسلمان کو آپ نے نہیں دیا تو آپ مسلمانوں کے ووٹ کی بات کرو گے اور جب ان کا کام پڑے گا جب ان کی طرف سے آواز بلند کرنا ہوگا جب ان کی حق کی لڑائی کرنا ہوگا تو آپ خاموش بڑی آتے ہو یہ کس طرح کی راج دیتے جنتا جنر سب دیکھ رہی آپ جنتا کے بھی دیماغ میں سمجھ میں آ گیا کون اپنا کون پر آیا اپنوں کو جو ٹھکرائے گا گیروں کی اپنے بڑا چہرہ سامنے نہیں ہے پارٹی ہے پارٹی فیصلہ کرتی ہے پارٹی واری سپٹان لڑے گی یا کوئی فلا لڑے گا لیکن ایک چیز یقین مانی مجلس اتہاد مسلم لڑے گی چھو بیونڈی ویس پہنے پورے مہاراشتہ کے اندر لڑیں گے ہم اچھی جگہوں کے پورے فیصلہ کریں گے آلہ کمان کہاں کا لڑنا لیکن لڑے گے کیونکہ پچھلی مرتبہ خالک بودو صاحب جو لڑے تھے وہاں سے اچھے ووٹ ملے ہم کو بیونڈی ویس سے تو وہاں پہ ہماری باڈی ہے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں سب ملکر جھوڑے ہوئے تو انشاءاللہ بیونڈی شہر کے بودے سے تو میں واقف ہوں کہ میں دیکھتا ہوں بیونڈی میں آنا جانا ہے میرا لوگوں سے میل بلاپ ہے وہاں پہ ہماری جو ٹیم اس سے بھی بات چیت ہوتی ہے تو اتنے برسوں سے جب دیکھیں آج بھی اگر آپ بیونڈی میں چلے جا رستوں کی حالت آپ دیکھ لو کیا ہے میں ریال بتا رہا ہوں سکول کی حالت ہے کیا آپ دیکھ لیجئے بیونڈی آج بیونڈی شہر یعنی ایک لوم کا پاور لوم کے لیے اتنا بڑا مانا جاتا ہے مالے گاؤں بھیونڈی آج وہاں کا ترقی کے لیے کیا ہوا اتنے برسوں میں اور بھیونڈی کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بتا تو میرا تعلق بھیونڈی سے کیسا اور کیوں مجھے وہاں کے بزروں لوگ اتنا محبت بھی کرتے ہیں بھیونڈی رائٹ کا جو مسئلہ ہوا تھا 1974 رائٹ ہوا تھا تو وہاں پہ کافی بچے پکڑے تھے اس وقت وہاں پہ دو وکیل جو تھے بھیونڈی کے اندر جو ان کے کیس لڑ رہے تھے اور پورے دل و جان سے لڑ رہے تھے وہ ایک تھے بسم اللہ خان پتھان وہ میرے چاچہ تھے اور ایک تھے یوسوف پتھان وہ میرے والد تھے تو میرے والد نے اور میرے چاچہ نے اس وقت بھی بھیونڈی کے یہاں پر کیس لڑا تھا ہمارا وہاں سے تعلقات ہے میرا بھیونڈی میں آتا ہوں اپنا پر لگتا ہے اپنا فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے امید پہ دنیا قائم ہے جہاں سے بھی پارٹی بولے گی کر پارٹی بولے گی کہ ٹھیک ہے وارش پتھان تم کو بھیونڈی بیس سے لڑنا ہے انشاءاللہ اس پتھان لبیک کرے گا آ جائے گا وہاں پر کیلپینش ہے بھائی دو ہدار چھوڑک کے شناوں میں بھائی کر لکھے عوام نے آپ کو یہاں پہ الیکٹر کر کے دیا تھا امیلے کے لئے اس بار بھائی کر لکھے جو لوگ ہے جو آپ کو اس پار امیلے کے الیکٹر میں بھائی کر لکھنا چاہیں گے یہ پھر بھیونڈی میں کہا کہ کہ آپ کامی بار پہتے ہیں بھیونڈی سے بھیونڈی میں اسٹ اور ویسٹ دیکھیں اپنے بائیک اللہ کی بات نکالی تو پہلے جواب دو آپ کی بات کال الحمدللہ بائیک اللہ کی ہوا ہم نے بہت محبت سے نواز دو ہزار چودہ میں جب میں آیا نیا تھا سولہ دن کے اندر میرے کو کیمپین کیا الیکشن ہے وہاں کے عوام نے مجھے پچیس ہزار کے اوپر ووٹ دیے میں جیت گیا الحمدللہ دو ہزار انیس کا جب چناوایا تب بھی بائیک اللہ کی عوام نے پوری محبت امانداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا اور مجھے پہلے سے دس ہزار کے قریب ووٹ زیادہ ملے دیکھیں ہمارے ہاں نو ہزار دس ہزار ووٹ زیادہ ملنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے دس ہزار کے قریب ووٹ زیادہ ملے مگر اتفاق اللہ کی جو مرضی تھی کہ وہاں پہ کامیابی نہیں ملی کوئی بات نہیں لیکن الحمدللہ ایسا نہیں کہ وہاں پہ ناراض ہے اگر پارٹی بولے گی بارش بھائی کو وہاں سے لڑنا چاہیے وہاں سے انشاءاللہ ہوتا جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا لیکن انقریب ہے فیصلہ بہت انقریب ہے آ جائے چناؤ کر کوشید ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کے پاس کو اپشن بچتا ہے نہیں ان کو کوئی نہ کوئی تو کینڈیڈیٹ گوشید کرنا ہی پڑے گا مگر ایم لڑے گی انشاءاللہ لیکن سر اگر آپ یونڈی میں آپ کا کینڈیٹ آتا ہے تو جیس طریقے دیکھا گیا کہ اگر مہا وکاس آگاڑی سے کوئی کینڈیٹ آتا ہے کیا وہاں کٹیں گے موسیموٹ دیکھا گیا کہ جو لوگ سوائے اکسل میں حالی میں وہ آتا جیس طریقے سے سنٹر میں جو کانگریز تھی اور جو گھڑ بندھر سلٹھا رہی تھی دیکھیں ہمارا بھی ارادہ انٹینشن ایم یہ ہی ہے ہم کو سنویدھان کو بچانا ہے اور جو بھاجہ پاتھ دیش میں نفرت پھیلا رہی ہے ان کو روکنا ہے آگے بڑھنے سے اور بکر جتنا سنویدھان نے کانگریز کو سماجوادی کو راشتروادی کو ادھیکار دیا ہے چناؤ لڑنے کا اتنا ہی ادھیکار مجلس اتیاد المسلمین کو بھی میرا ہے سنویدھان سے چناؤ لڑنے کا ہم بھی چناؤ لڑیں گے اب ووٹ ہم کاٹنے کے لئے کسی کا نہیں لڑتے ہمارے کی امیدوار لڑتے وہ جیتنے کے لئے ہم جیتنے کے لئے میدان میں اترتے کہ ہم جیتیں گے اور پھر جنتا جناردان ہے جنتا جس کو عزت سے نواز نہ چاہے اس کو عزت سے ووٹ لے کے جیتا دیں لیکن ہم نے ہمیشہ سے یہ کہ ہم لڑیں گے یہ بولیں گے ڈڈی ٹیم ایڈ سی ٹیم ہے بیٹی ہے ان کے خود کی الفاظ ہی ہے کہ ان کو لیٹر لکھا ہے کہ ٹھیک ہے آئیے کاندے سے کاندہ ملا کر ساتھ میں لڑیں گے ہرائیں گے بیجی اب ان کو سوچنا چاہیے ان کو آگے آکے کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بیچے لئے ساتھ میں مل کے اگر آپ ملے بہت اچھا نہیں ملے تو بھی ہم انشاءاللہ ہوتارا بہت اچھ ری سے چناؤ لڑے گی مجلس اور اس مرتبہ مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہم کو بہت اچھا ری سے کامیابی ملے گی مہراشترہ کے چناؤں گی